مرحباکم میرے سٹورنٹس اور ویورز آج ہم آپ کو ایک بہتی مایاناز جو سائنسسٹ ہیں اور ڈاکٹر ہیں ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جنہوں نے الرجی کے پہ پاکستان میں بہت زیادہ اپنے خزمات انجام دیئے بہت زیادہ کام کیا ہے اب ان مشہور سخصیت کا نام جو ہے ڈاکٹر عبدالقادر خان محمد جو ہے نا وہ ان کی جو ہے نا کاسٹ ہے قبیلہ ہے ڈاکٹر عبدالقادر خان نے پی ایش ڈی کیا ہے مڈیکل مائکرو بائیولوجی میں اور اس کے ساتھ انہوں نے ایم فل بھی کیا ہے مڈیکل بائیولوجی کے اندر اور انہوں نے ایم ایس سی کیا ہے بارٹنی کے اندر اور بی ایس انہوں نے کیا تھا بارٹنی میں بھی کیا ہے زولوجی میں بھی اور کیمیسٹری میں بھی کیا ہے اور انٹرنیشنل ایڈوکیشن انہوں نے مختلف یونیورسٹیوں سے جو اینا ٹریننگ لیے ہیں اسپیشلی الرجی کے ڈیزیز کی ویکسین بنانے میں اور الرجی کی ویکسین کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے مختلف کنٹریز سے انٹرنیشنل کنٹریز سے جو ٹریننگ لیے ہیں انہوں نے فرانس سے بھی ٹریننگ لیے ہیں یوکے سے بھی لیے ہیں اور تھائی لینڈ سے بھی لیے ہیں اور یہ جو ٹریننگ انہوں نے لیا ہے انڈر دی سپورٹ آف دی انٹرنیشنل ایجنسیز ڈوی ایچو یو ایس ایڈ اور منسٹری آف ایڈوکیشن کے اسکولرشپ کے بیسز پہ اور ان کی جو ہے نیہ میں وہ ایز ای ڈائریکٹر رہے ہیں اور وہ انہوں نے نیہ میں جو ویکسین ہے پاکستان کے اندر جو الرجی ویکسین ہے ان کے پوائنر اور فاؤنڈر ہے ان کی خزمات کے سلسلے میں آج میں نے یہ کہا ہے کہ ان سے ہم فیس ٹو فیس ڈائریکلی ان سے ایک انٹریو کنڈکٹ کرتے ہیں اور وہ انٹریو کنڈکٹ کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالخان قادر خان محمد جو کہ پوائنر ہے ویکس الرجی ویکسین کے عبدالقادر خان صاحب علیکم السلام شہر خان صاحب بہت شکریہ آپ کے تعارف کا میں نے تعارف کرانے کا اچھا عبدالقادر صاحب آپ نے تو بڑے معاینات اور پوائنر ہیں الرجی کے ویکسین بنانے میں پاکستان کے اندر تو میں کچھ یہ آپ سے ایک چھوٹا سا انٹریو ہوگا تاکہ پورے پاکستان کے ویورز کو پتا چلے کہ آپ کی کیا خزمات ہیں الرجی کے بارے میں میرے کچھ سوالات ہیں جو عوام جو ہے نا جو الرجی کے بیماریاں اتنی عام ہیں ہمارے پاکستان کے اندر اور وہ یہ سوالات کے جوابات جو آپ اپنے ماہرنا جو ہے نا طریقے سے جوابات دیں گے تو یہ لوگوں کو بڑا مفید ہوگا اور ان کے لیے بڑا فائدے مند ہوگا اچھا عبدالقادر صاحب میں آپ سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایکچولی الرجی ہے کیا الرجی ایکچولی شیرفان اس کو انگریزی میں ہائپر سنسٹیوٹی بھی کہتے ہیں اور جس کو حساسیت بھی کہتے ہیں یہ ہر ایک آدمی کو تو نہیں ہوتا ہے بالکل بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ الرجی is not a disease it is the ہائپر سنسٹیوٹی of the body تو یہ الرجی کی ایک شارٹ سے ڈیفینیشن ہے اچھا عبدالقادر صاحب لوگوں کو یہ بھی بتائیے گا کہ یہ الرجی کے جو علامات ہیں وہ علامات کیا کیا ہو سکتے ہیں صحیح ہے جو کہ الرجی کی ویسے قسمیں بہت ہوتے ہیں کچھ الرجی ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انہیلن کی وجہ سے یہاں پہ انہیل کرتے ہیں کوئی چیز سوکتے ہیں جی جی بالکل کچھ کو آپ کہتے ہیں انجسٹنٹ جو کہ آپ کہتے ہیں کچھ کو کہتے ہیں کنٹیکٹن جس کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں اسی سے بھی ہوتا ہے تو یہ علامات جو ہیں جو ہم نے وکسین بنایا ہیں نائچ میں بنا رہتے ہیں اور جو ابھی بھی ہو رہے ہیں وہ زیادہ تر تو خیر انہیلن کیتے ہیں دیکھ رہا کہ انہوں نے اور اس کو بڑا چڑھایا ہے اور زیادہ اچھا کیا ہے اور بہت زیادہ اچھا کیا ہے اس کے علامات جو انہیلن کی وجہ سے ہوتے تھے تو وہ یہ ہوتے ہیں کہ انسان کو سنیزنگ یا چھینکیں آتے ہیں چھینکیں زیادہ آتی ہیں اس کے سانس میں ریکاؤڈ بھی ہوتی ہے دمے کی طرح دمے کی طرح بلکل اور بدن کے اوپر کبھی کبھا درپڑ سے بھی نکل آتے ہیں اوکی چھینکے جی تو یہ اس کی تقریباً یعنی تھی چار ایسے علامات ہیں جو کہ جس سے کہ آدمی جو ہے بہتاب ہو جاتا ہے اور بے قرار ہو جاتا ہے اچھا بہت بہت جوڈ زبردست قادر صاحب آپ نے بڑا چیکس پلین کیا اچھا یہ بھی بتائیے کہ پاکستان میں جو الرجی ہے یہ الرجی کی کون کون سے بیماریاں جو پاکستان میں کامن ہیں مطلب کس کی چیزوں کی وجہ سے زیادہ تر جو میرے نالج میں ہے وہ تو خیر یہ انہیلن کی یعنی سانس کی تقریب والی الرجی ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے لوگوں کو پھوٹ سے بھی ہوتا ہے خاص کے سب کے خوراگل کہا کے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو دودھ یا ان چیزوں سے